بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی بازو کی کٹنگ کا بہت آسان سا طریقہ تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے بازو کی لیندھ جو بازو کی لیندھ ہے وہ ہم نے 19 پہ تیار کرنی ہے دیکھیں ادھر 19 یہ جو یہ اتنا حصہ ہے یہ ہم رکھ لیں گے اس میں ہم مگزی لگائیں گے تو یہ ادھر سے ہم یہ چھوڑ دیں گے یہ half inch کا ساڑھے نا ہے ساڑھے 19 پہ ہم رکھ لیں گے اور یہ ادھر سے نشان لگا لیں گے فالتو کپڑا ہم کٹنگ کر دیں گے یہ ہم نے بازو کی لیندھ کاٹ لیا یہ فالتو کپڑا ہم رکھ لیں گے کسی کام آ جائے گا تو ادھر سے ہم جو بازو ہے یہ آگے سے یہ ہمیشہ پانچ انچیز ہوتا ہے پانچ انچیز کافی ہوتا ہے دیکھیں اتنا ہم رکھ لیں گے پانچ یہ ہو گیا اور ایک انچ ہم اس میں سلائے کے لئے رکھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا چھ انچ پہ نشان لگا لیں گے اور اس کی تھوڑی سی ہم تیرچھے سی کر لیں گے یوں بغیر نشانوں کے آپ لگا کٹنگ کر سکتے ہیں تو بغیر نشان کے کر لیجئے نشان سے ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا واضح ہو جاتا ہے کٹنگ کرنے میں آسان ہوتا ہے تو ہم ادھر سے یہ کٹنگ کر لیں گے اپنے فل اینڈ تک نہیں جانا جسٹ اتنا سا رکھ لینا ہے اسے یہ جو ہمارا کندھے کا ہوتا ہے اگر ہم ادھر تک لے کے آئیں گے تو کندھا بہت چھوٹا ہو جائے گا ہمیں پھر جوڑ ڈالنا پڑے گا جو کہ اچھا نہیں لگتا تو یہ ہو گیا ہماری کٹنگ اب ہم اس کا کندھا کٹیں گے یہ جو ہوتا ہے یہ واضح اس پہ میں ایک تیرچھن شان لگاؤں گی یہ فل آپ نے پہلے ناپ لینا ہے کہ آپ نے کندھا کتنا رکھنا ہے میں نے رکھنا ہے نو تو یہ میں ساڑے نو انچ در رکھ لوں گی کیونکہ یہ سلائی میں بھی آئے گا تھوڑا سا کٹنگ میں بھی اس کا کٹنگ کروں گی تو یہ ساڑے نو بلکل پورا ہو جائے گا چکو کہ تھوڑا سا تیرچھن شان لگا لیں گے یوں کر کے ادھر سے ادھر تک نشان لگا لیا اب ہم ادھر سے کر لیں گے کٹنگ اس کی تیرچھی کٹنگ اور ادھر ہمیشہ ٹکا نشان لگاتے ہیں اس سے ہمیں سٹیچنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے پتہ چل جاتا کہ اس کا جو ہاف ہے وہ کدھر ہے اب جو اہم بات ہے ہم یہ اس کی یہ ادھر سے کٹنگ کریں گے یہ جو آپ کٹنگ کریں گے اس سے آپ کی فٹنگ بھی بہت اچھی آئے گی یہ بلکل آپ کا ساتھ بیٹھ جائے گا یہ بازو پھولا پھولا نہیں رہے گا تو یہ ہم ادھر اس کی یہ کٹنگ کریں گے یہ آپ لازمی کیا کیجئے اس کے بغیر جو آپ کا بازو ہے بلکل بھی فٹ نہیں بیٹھے گا پھولا پھولا سے رہے گا تو وہ اپنا اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہو گیا جب ہم یہ والی سلائل لگائیں گے یہ ادھر سے تو یہ بلکل یہ والا جو ہے یہ بلکل چھپ جائے گا اور آپ کے بازو کی یہ والی سیدھی سلائل آ جائے گی تو آپ اس طریقے کو ضرور ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے جو بازو کی سٹیچنگ ہے وہ بہت اچھی آئے گی کمیز کی فٹنگ بھی بہت اچھی آئے گی تو اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگل آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اس سے میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی مل سکے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایسی کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ میر چینل پر سرچ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے رکھیں اپنا اور اپنی پیاروں کو بہت سا خیال مجھے دیجئے گا اجازت فی امان اللہ